ویلکم بیک شہر میں سٹریٹ کرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکی ایک مہینے میں ڈاکوں نے تین نوجوانوں کی جان لے لی مگر انتظامیاں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کراچے کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں سولہ جنوری کی شب دکان میں ڈکیتی مضاحمت پر نوجوان زخمی ہوا تھا جو زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آج دم توڑ گیا دکان میں ڈکیتی کے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر آ گئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار دو ملزمان دکان میں داخل ہوتے ہیں مسلح ملزمان دکان میں چھے افراد کو یرغمال بنانے کے بعد لوٹ مار کرتے ہیں اس دوران سیفر رحمان مضاحمت کرتا ہے اور ملزم کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کے بعد مسلح ملزمان فائرنگ کر کے نوجوان سیفر رحمان کو زخمی کر کے فرار ہو جاتے ہیں مسلح ملزمان نے شناخ چھپانے کے لیے کیپ اور چہرے پر ماسک پہنے ہوئے تھے کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ کراچی کے سڑکے پولس کی موجودگی میں بھی محفوظ نہیں ہے سی سی ٹی وی سے مجرم شناخ تو کر لی جاتے ہیں لیکن اکثر گرفتار نہیں ہو پاتے شہریوں نے فائر درش کروا کر قیمتی اشیاء کی واپسی کی امید پھر رکھنا چھوڑ دی ہے